موسیقی ہم اس لئے اپنے دے گئے ہیں تاکہ ان دنیا کے اندر اخلاق حسنا عام کر دیں ہمارے نبی نے اخلاقیات کا بڑا درس دیا ان میں ایک بڑا درس یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام حرام قرار دے دیا کہ کسی کی قیبت چولی شکوہ شکایت نہ کی جائے گیبت کر کے کسی مومن کو بے عزت نہ کیا جائے مومن کا احترام مومن کی عزت مومن کی تقریح ہمارے اوپر واجب ہے گیبت اور چونگلی یہ دونوں ایسی گناہ ہیں ایسی حرام کام بیماریاں ہیں کہ آج غیروں کو تو جانے دیں آج مسلمان مرد اور اچھ ہوتے بڑے اس برائی کے بہت زیادہ مقتلع ہو چکے ہیں حالانکہ اتنا بدترین گناہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے ربایت لا يدخل الجنت قطع تگل خوری کرنے والا لوگوں میں باتیں فیلا کر کے لڑائی ڈالنے والا یہ تگل خور جنت میں داخل نہیں ہو گئے قرآن پاک میں جہاں ہمیں بہت ساری تینوں کی تعلیمات دی گئی ہے وہیں اللہ رب العالمین سورتِ حجرات چھبیش میں پارے کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمائے ایمان والو خبردار تم کبھی آپس میں گوسرے کی ضیمت نہ کیا کرو پھر آپ نے گیمت کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی گیمت کرنا کتنا بدترین عمل ہے اللہ نے اس پر تشبیح دی کیا تم نے کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت خواہے یا نہیں انسان مسلمان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دشمن بھی اس کی جنادے میں آتا ہے دشمن بھی اس کی تعریف کرنے رکھتا ہے یعنی میت کا حترمر جانے کے بعد انسان اور محترم اور معصد اور مکرم ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اسی لیے زندہ انسان کا گوشت کھانے کے بجائے فرمایا کیا تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے حد میں دعائے مقفرت کرنے کے بجائے جنادہ پہنے کے بجائے تجید و تدفین کے بجائے بیٹھ کر کے کات کات کر کے اس کا نوچ نوچ کر کے گوشت کھائے اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم میں سے کوئی انسان اتنا گھتیا اور برا عمل نہیں کر سکتا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہر مسلمان تم میں سے ناپسند کرتا ہے فقر رہ دمو تم اس کو بہت ہی زیادہ ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے فرمایا جتنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جرم ہے اس سے کہیں بڑا جرم کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور تم غیبت سے باز نہیں رہتے غیبت نہیں چھوڑتے تو بھائیوں اور بہنوں غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اکسل نے فرمایا انس مراج والی رات میں جبرئی امین ہمیں لے کر کے ایسے لوگوں کے قریب سے گدرے کی اللہ ان کے جو ناکھون ہیں ایسے چھوڑیوں کے معنی ان کے بڑے بڑے ناکھون ہیں اور چھوڑیاں بھی ایسے کہ مڑتی نہیں ہو تابع کے مضبوط ہیں اللہ اکسل نے فرمایا جب میرا گدر ہو میں ہی نہیں دیکھا ایسے بڑی بڑی چھوڑیوں کے معنی ان کے ناکھون ہیں اور اپنے چہرے کے اور اپنے بدن کے گوست کن کھیشتے ہیں کتنا بطری منصر میں نے پوچھا یا جبرائیل کون سے لوگ ہیں جبرائیل نے فرمایا یا محمد یہ وہ امتی مسلمان ہیں جو دنیا میں لوگوں کی کہیں بیٹھ کر کے ساتھوں کے سامنے گیبت کیا گا اپنے مسلمان بھائیوں اور بہینوں کی گیبت کرنے والوں کا یہ انجام آپ دے گئے ہیں کتنی عجیب سے بات ہے انسان جب تک گیبت نہ سنے کانوں کو سکون نہیں آج مسلمان جب تک مجلس میں کسی کی چنگل خوری گیبت نہ کرے اپجلی سونی سمجھی جاتی ہے انجام اس کا کیا آئے انجام اس کا یہ ہے لائد خلال جنت جنت میں داخل نہیں اور نمبر دو حشر میں بڑے بڑے ناکھون ہوں گے اپنے چہرے اپنے بدن کے نوگوست کو ہیستے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو گیروں کی گیبت تو چمری کرنے سے بچائے اور محفوظ رکھے ہمیشہ اپنے اویوپن نگاہ رکھیں گیروں کی گیبت کر کے کیا فائدہ سوا نقصان کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس برائی سے بچائے فقط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں